اسلام علیکم اس پریزنٹیشن میں ہم میٹریسز کی ایڈیشن اور سبٹریکشن کو سمجھیں گے آئیے پہلے میٹریسز کی ایڈیشن کو دیکھتے ہیں یہ دو میٹریسز دیکھئے انہیں آپس میں کیسے ایڈ کیا جائے جب بھی دو میٹریسز کو ایڈ کرنے کی بات آتی ہے اس سے پہلے ہمیں ایک بہت ضروری سٹپ پر فارم کرنا پڑتا ہے جسے کنفرمبلیٹی ٹیسٹ کہتے ہیں جو میٹریسز کنفرمبلیٹی ٹیسٹ پاس کرتے ہیں وہ ہی آپس میں آئیٹ کیا جا سکتے ہیں کنفرمبلیٹی ٹیسٹ پرفارم کرنے کے لیے دونوں میٹریسز کا آرڈر لکھئے اور انہیں آپس میں کمپیر کیجئے اگر دونوں میٹریسز کا آرڈر سیم ہے تو یہ ایڈیشن کے لیے کنفرمبل ہیں ورنہ نہیں ان دونوں میٹریسز کا آرڈر ڈیفرنٹ ہے اس لیے یہ نوٹ کنفرمبل ہیں ان دونوں matrices کا order two by two ہے یعنی ایک ہی ہے اس لیے یہ addition کے لیے conformable ہیں آئیے اب ان matrices کو add کرتے ہیں addition کا rule بہت آسان ہے same position کی entries آپس میں add ہو جاتی ہیں اور resultant matrix کی same position کی entry آ جاتی ہے یعنی اس example میں position row one column one کی entry ایسے آئے گی کہ دونوں matrices کی same position کی entry کو add کر لیا جائے یعنی one plus one یہی چیز باقی تینوں position کے لیے بھی دہرائیے اور اس طرح ہمارے پاس resultant matrix کی چاروں position کی entries آ جائیں گی اس matrix کو اب simplify کیجئے answer آتا ہے two, two, four, eleven آئیے اب matrix subtraction دیکھتے ہیں subtraction بھی addition کی طرح ہی کی جاتی ہے اس میں بھی وہی دونوں steps follow کیے جاتے ہیں یعنی conformability check اور subtraction conformability کا طریقہ بھی وہی ہے دونوں matrices کا order دیکھئے اگر وہ same ہیں تو پھر وہ subtraction کے لیے conformable ہیں اس example میں دیئے گئے دونوں matrix کا order two by two ہے اس لیے یہ subtraction کے لیے conformable ہیں اب ہم ان کی subtraction کرتے ہیں اس کے لیے بھی addition جیسا ہی طریقہ ایکار ہے ایک جیسی position والی entries کو آپس میں subtract کر کے resultant matrix کی اسی position کی value آتی ہے مثلا position row one column one کے لیے دونوں matrices کی اسی position کی entries کو subtract کریں result میں آتا ہے one minus one باقیق positions کے لیے بھی یہی کرنا ہوگا result میں row one column two کے لیے آتا ہے zero minus two row two column one کے لیے آتا ہے two minus two اور row two column two کے لیے آتا ہے three minus eight اس matrix کو simplify کیجئے ہمارے پاس آتا ہے zero minus two zero minus five اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی matrix کو ایک real numbers کے ساتھ کیسے multiply کیا جاتا ہے ہم اس chapter میں multiplication کیوں دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی matrix کو کسی real number سے multiply کرنے کا مطلب یہی ہوا کہ وہی matrix اتنی دفعہ add کیا جا رہا ہے اس طرح multiplication کے اندر addition کا ہی concept follow ہوتا ہے اس operation کے لیے ہمیں کسی conformability check کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی matrix کو real number کے ساتھ multiply کیا جا سکتا ہے اس کو کرنے کے لیے اس matrix کی ہر entry کو اس real number سے multiply کر دیجے مثلاً اس example میں ہمارے پاس آئے گا 1 into 6 0 into 6 2 into 6 اور 3 into 6 simplify کیجئے 6 0 12 18 ہمارا result ہے thank you for watching the presentation